اگر ہم تاریخ کے اوراکوں کو کھولیں گے ہم دیکھیں کہ ہم ہسٹری کے اندر کہاں موجود ہیں یہی کربلا ہے یہی مجلس ہے یہی آگاداری ہے اور یہی مقدمہ ہے ظہور کا اگر ہم اس سے صحیح سمجھ پائے تو ہم آگے کی طرف بڑھیں گے اور یہ دنیا میں ہونے والے واقعات چھوٹے موٹے جتنے بھی واقعات ہیں یہ اصل میں ہمارے ذہن کو ڈائیوٹ کرنے کے لیے ہیں ہمیں مقصد سے اٹانے کے لیے ہیں تاکہ آپ اپنی گفتگوں کو موڑ دیں آپ معاشرہ اس طرف نہ بڑھ پائے اس طرف تو میں پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں اور میں بار بار کرتا ہوں کہ جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو توفیقِ الٰہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان کے امام سے ملائیں پہلے تو خود ملے پھر لوگوں کو ملائیں اور اب جب امام کی طرف بڑھیں گے تو یقیناً کوئی نہ کوئی نوکری کوئی نہ کیوں ڈیوٹی تو کرنی ہے اب ہم دیکھیں کہ ہماری کیا ڈیوٹی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو ہماری گفتگوں کو بزرگوں کو بہت سمجھ میں نہ آئے ہو سکتا ہے کیونکہ بزرگوں نے اتنے علماؤں کو سنا پھائے ہم تو بیسی چھوٹے سے تعلق علم ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بولیں کہ اس طرح کی بات نہیں ہو رہی ہے جس طرح ہونی چاہیے تو یہ کیونکہ نیا زمانہ ہے نیا دور ہے سائبر ٹیک ہے دنیا جو ہے وہ ورچول ورڈ میں زندہ ہے تو ابھی یہاں پہ جوانوں کو اس طرح کا ایک کانٹنٹ دینا ہے تاکہ یہ سمجھے اس کی ذمہ داری کیا ہے جب تک اس واقعے کو تشخیص نہیں دے پائے گا آج کل کے دور کے ساتھ یہ اپنے امام کے لئے قدم نہیں بڑھا سکتا اور بہرحال آپ ماشاءاللہ سب جوان ہیں اہلِ علم ہیں اہلِ ذوق ہیں اہلِ گفتگو ہیں تو جو بہرحال ہمارے پاس چند دن ہے ہمیں خدا توفیق دے کہ ہم بہت ساری لوگ کہتے ہیں کہ بہرحال گفتگو ایسی بھی ہو ویسی بھی ہو گفتگو تو دیکھیں نہ ہم ایک گھنٹے میں کتنی گفتگو کریں اور کتنے موضوع شیڑ سکتے نہیں کر سکتے اور ویسے بھی فضائل جو ہیں وہ جتنی انسان کو توفیق ہو اور بعد رہے گے ان کے فضائل کہ جس کے لئے قرآن یہ کہتا ہو کہ سارے طرف کلم بن جائیں سارے دریاں سمندر سیائی بن جائیں قلمت اللہ کی فضائل تم نہیں سمیٹ سکتے نہیں لکھ سکتے قلمت اللہ یہ قرآن کی آیت ہے یہ اجزار مہترم قلمت اللہ کسے کہتے ہیں قلمت اللہ روایات اور حدیث میں یا جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں نجابِ اشرف تو وہاں یہی لکھا ہے کہ قلمت اللہ مولا کائنات کی ذات ہے یعنی کوئی بھی چیز اس طرح قلمت اللہ ید اللہ این اللہ صحف اللہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے علی کے تو اب ہم اس کو جتنا کھول پائے یہ نہ ہماری محدودیت ہے ہم اتنا کھول بھی نہیں سکتے اس ذات کو بعد یہ تو صرف اصل حدف یہ ہے کہ اس ولایت کو اپنے وجود میں لے کر آئیں جتنی ذرفیت ہے جتنی ذرفیت ہے اس کو بڑھائیں کیونکہ جتنی یہ ولایت وجود پہ اثر کرے گی اتنا یہ وجود امام کے کام آئے گا میرے توجہ کو میرے قدم جو ہوں وہ ایسے اٹھیں جو میرا امام چاہتا ہے وہ میرے قدم کیسے اٹھے ہوں اب میں اپنی زندگی کو پرکھوں اور دیکھوں لیکن اس کے لیے پہلی چیز یہی ہے جو میں نے بھرکل گفتگو کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں بیش کیا اسی کو میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرتے اس کی طرف آتا ہوں کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ مولا علی نحجب العاغہ کے اندر اور اپنے اقرال کے اندر بابصیرت شخص کی تعریش کی ہے بابصیرت کیا ہے کل میں نے آپ کو بولا کہ یہ وہ ہیں جو سنتے ہیں تو تفکر کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو دکت سے دیکھتے ہیں گزر نہیں جاتے اور عبرت لیتے ہیں واقعات جو ہو رہے ہوتے اور تاریخی تو یہ ایک بابصیرت ہے اب اس بصیرت میں ہونے والے شخص کے لیے جو راستہ احضیث اور روایات بتاتی ہیں وہ راستے کے کچھ مرائل ہیں پہلی چیز جو بصیرت کی ہے کہ آیا بصیرت صرف دین میں ہے کیا نہیں بصیرت پہلی اخلاقی ہے یعنی اخلاقی طور پر بصیرت کیا ہے یعنی اخلاقی طور پر آپ کیسے بابصیرت ہوں گے واضح ہے کہ انسان اخلاقی طور پر اپنے آپ کو شعی کرے اور حدیث روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ جو اقل مند شخص ہے جسے روایات اقل مند کہتی ہیں وہ دوسروں کے عیبوں پر اگلی نہیں اٹھاتا بلکہ اپنے عیبوں کی اصلاح کرتا ہے